وفاقی حکومت کی پی ٹے آئی کو کل کے احتجاج سے روکنے کی کوششیں تاحال جاری ہیں وفاقی وزرداخلہ محسن اکوی نے شوئرمن پی ٹے آئی بیریسٹر گوھر سے فون پر رابطہ کیا ہے وفاقی وزرداخلہ محسن اکوی نے بیریسٹر گوھر کو اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم سے آگاہ کیا محسن اکوی نے کہا کہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے پابند ہیں جلوس یا دھرنے کی اجازت نہیں دے سکتے وزرداخلہ محسن اکوی نے بیریسٹر گوھر کو بیلاروس کے صدر کی دورہ پاکستان سے متعلق بھی آگا کیا اور بتایا کہ بیلاروس کے صدر اور ان کا وفد کل سے ستائیس نومبر تک اسلامباد میں ہوگا بیریسٹر گوھر نے محسن اکوی کو جواب دیا کہ وہ پارٹی مشاورت کے بعد حتمی رائے سے آگاہ کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر داخلہ سے بات چیت میں مشاورتی عمل کے لیے کمیٹی کی تشکیل کی تجویز زیر گوھر آئی ہے محسن اکوی نے بیریسٹر گوھر پارٹی سے مشاورت کے بعد مذاکراتی ٹیموں کے ناموں سے آگاہ کریں گے بشا بی بی کی ترجمان مشالی عصف زی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ خرابی طبیعت کے باعث احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی ذرائقہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بشا بی بی کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کا پیغام بھیجوایا تھا بشا بی بی یکم نیویمبر سے سیاسی سرگرمیوں میں مصروف تھیں اور بشا بی بی نے چوبیس نیویمبر کی تیاریوں کے لیے پارٹی رہنماؤں کی پشاور میٹنگز بھی کی تھیں پی ٹی آئی کے کل کے احتجاج کے پیش نظر اسلامباد کے راستے بند کر دیے گئے ہیں فیض آباد اور اسلامباد ایکسپریس پیسے محدود تعداد میں گاڑیوں کو آنے دیا جا رہا ہے راولپنڈی اسلامباد کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ اور میٹرو بس سرویس بھی موتل ہے داخلی راستوں پر کنٹینرز اور رکاوٹوں کے ساتھ پولس اور پیرا میلٹری فورسز کی بھاری نفری بھی تائنات کر دی گئی ہے راستوں کی بندش سے راولپنڈی اسلامباد کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پشاور اسلامباد اور لاہور اسلامباد موٹروے سمیت چھے موٹروے بھی بند ہیں زلہ جہلم کی عام شہراؤں اور پلوں پر رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں آزاد کشمیر کو پنجاب سے ملانے والے منگلہ پل کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے فیصل آباد کے داخلی راستوں پر بھی کنٹینرز لگا دی گئے ہیں گجناوالا میں بھی راستوں کی بندش اور رکاوٹوں سے شہری پریشان ہو رہے ہیں گجناوالا اور گجرات کے درمیان چناپ ٹول پلازا پر دو باراتیں راستوں کی بندش کی وجہ سے واپس لوٹ گئی ہیں گجناوالا اور گجرات کے درمیان ہے چناپ ٹول پلازا جہاں پر دو باراتیں راستوں کی بندش کی وجہ سے واپس لوٹ گئی ہیں تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز رانہ انسر نے ہمیں جوائن کیا ہے رانہ انسر دونوں دلہ دلہنیا لیے بغیر ہی لوٹ گئے ایکل ایسے ہی ہے یہ گجناوالا جو شہر ہے اس کی اجلاع کی جتنی بھی بانڈری والی شہرائیں ہیں تمام کو کنٹینرز رکھ کے بند کر دیا گیا ہے اور جو میل جیوٹی روڈ ہے گجناوالا اور گجرات کے درمیان درائے چناپ کے پل کو یہاں سے بند کیا گیا ہے یہاں پر دو باراتیں آئی ہوئی تھی دلہ کی شدی ہوئی گاڑیاں تھی سات باراتی سے ایک پوٹ شائی تھی اور دوسری گجناوالا سے دونوں آگے گجرات اور جیلم کی طرف جا رہے تھی کئی گھنٹیں انتظار کرتے ہیں باراتی اور ریکویسٹ کرتے رہے لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے اب وہ دونوں گاڑیاں باراتی جو ہیں وہ واپس لوٹ دے ہیں انہوں نے آگے جانا تھا ان کا کہنا تھا کہ دلہن والوں نے انتظام کیا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں ان کی گاڑیوں کے لیے راستہ کھول دیا جائے لیکن کیونکہ درائے چناپ کا جو پل ہے اس پر کنٹینرز لگے ہوئے ہیں تو ان کو ہٹانا ممکن نہیں تھا اس لیے راستہ نہیں کھولا جا سکا تو دونوں جو دلہے ہیں وہ اپنی باراتیوں کو لے کر مایور جہاں سے واپس اپنے گھروں کو واپس لوٹ دے ہیں ٹھیک ہے رانانسر بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے اور اسلامباد میں راستوں کی بندش کی وجہ سے آج کاروبار ٹھپ رہا اور دکاندار اسلامباد کی سرپوں پر کرکٹ کھیل کر وقت گزارتے رہے گلو ایریا کے دکانداروں نے کنٹینر سے گھری سڑک پر کرکٹ کھیل کر دن گزارا آئے وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کا آغاز بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد ہوگا بانی پی ٹی آئی کا جو حکم ملا ہے اس کو ہر صورت پورا کیا جائے گا جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ نے کہا کہ ان کا اختیار بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے جو وہ کہیں گے کریں گے اور کارکنان کے ساتھ ہر صورت ڈی چاک پہنچیں گے بعد میں اپنے ویڈیو بیان میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سمیت مطالبات کی منظوری تک اسلامباد میں رہیں گے ہم سب انشاءاللہ 24 نومبر کو دی چاک پہ لیورانسان صاحب نے ہمیں مطالبات پورے ہونے تک کرتھنے کا اعلان کیا ہے ہم سب نے وہاں پہنچنا ہے اور اس وقت تک وہاں سے نہیں جانا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے وزیر دفاع خاجہ آسف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے منصوبہ اسلامباد میں بندے مروانا ہے سیالکورٹ میں جیو نیو سے گفتگو میں خاجہ آسف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونکوہ بانی پی ٹی آئی سے یہی ہدایات لائے ہیں آگے بردیاں کو اتائیں لندن کے یوسٹن رین سٹیشن کے نزدیک مشکوک پیکٹ ملنے کی اطلاع پر یوسٹن ریلوی سٹیشن خالی کرا لیا گیا بردانوی پولیس کے مطابق یوسٹن سٹیشن کے نزدیک سے ملنے والے مشکوک پیکٹ کو کنٹرول دھماکے سے ناکارہ بنا دیا گیا ہے زلاکورم کے علاقوں علی زائی اور بغن سمیت مختلف علاقوں میں قبائل کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے رات سے اب تک جھرپوں میں اٹھارہ افراد جانبھاک اور تیس زخمی ہوئے ہیں زلاکورم کے علاقے علی زائی اور بغن سمیت کئی علاقوں میں مختلف قبائل کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے پولیس کے مطابق از اشتارات سے اب تک جھرپوں میں اٹھارہ افراد جانبھاک تیس زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا فائرنگ کے تباتلے میں دکانوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا حالات کشیدہ ہونے کے باعث دکانیں اور تمام تعلیمی دارے بند ہیں علاقے سے لوگوں کی نقل مکانی کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے جمعرات کی صبح زلاکورم کے صدر مقام بارہ چنار سے پشاور اور پشاور سے بارہ چنار کے لیے دو سو گاڑیوں پر مشتمل کون وائر آنا ہوا تھا مسافر گاڑیوں کی بہنچتے ہی مسلح افراد میں گاڑیوں پر اندھا دھونت فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں پینتالیس افراد جانبھاک ہوئے تھے ہیدر آباد میں سندھ رویداری کمیٹی کے ذریعے تمام اولڈ کیمپس سے پریس کلپ تک ریلی نکالی گئی ہے رویداری مارچ کی جانب سے ریلی دریائے سندھ سے نہرے نکالنے کے مجوزہ منصوبوں کے خلاف نکالی گئی ہے اس ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ دریائے سندھ سے نہرے نکالنے کا مقصد سندھ کی زمینوں کو بنجر کرنا ہے جس کی ہر سطح پر مخالفت کی جائے گی پانی کا مسئلہ جو ہے یہ سندھ کی تہذیب کا مسئلہ ہے سندھ کی بقا کا مسئلہ ہے تو سندھ کے وسائل اور وسائل کی بچانے کا مسئلہ ہے بیپوس پارٹی ہے یا کوئی بھی ہے اس کے راستے میں وفا کی حکومت آئے صوبائی حکومت آئے یا کوئی بھی آئے سندھ کے لوگ مل کے پوری قوت کے ساتھ اس کو ناکام بنائیں گے یہ تحریک جو ہے یہ عوامی تحریک ہے یہ حکومران جو ہوتے ہیں ان کی اپنی حکومت مسائل ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں جن میں یہ شامل نہیں ہے وہ صرف عوام کو ووٹ کے لیے تو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی سہولت دینے سندھ کی پکا جہتا ہے سندھ سندھ بیٹھی ہوئی ابھی آپ کو بتاہیں ہیدر آباد میں تحریک لبیک کی جانب سے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا ہے پریس کلپ جانے کی کوشش پر پولیس نے مظاہرین کو روک لیا اور منتشر کر دیا ایری کے لبیک کے کارکنان جیسے ہی ہیدر چوک پہنچے تو پولیس نے انہیں روکا مضاہمت پر پولیس سے لاتھی چارج ہوا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی اسی دوران کئی کارکنان کو حراست میں لیا گیا پولیس کی کارروائی کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ سندھ میں توہین مذہب کے بڑھتے واقعات کو کنٹرول کرنے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری اور موثر اقدامات کیے جائیں